ریا کو نہیں ملے گی زمانت سیشنز کوٹ نے عرضی کر دیئے خارج کل عدالت نے فیصلہ سرکشت رکھا تھا رکس معاملے میں بھائی کھلا جیل میں ہی ہے ریا چکروتی اور جیل میں ہی رہے گی فیلال کے لیے ریا چکروتی بومبی آئی کوٹ میں زمانت عرضی دے گی ریا چکروتی تو رکس کس میں ریا چکروتی کی دوسری زمانت یہ آج کا یہ ہے جسے خارج کیا ہے سیشنز کوٹ نے اور بڑی بات یہ ہے سکوٹ نے کہا یہ گمبیر اپراد ہے اس کی جان ضروری ہے ریا چکروتی کے وکیل ستیج پانشندے نے کہا ہم اگلے ہفتے ہائی کوٹ میں اپیل کر سکتے ہیں نارکوچکس کنٹرول بیورو نے ریا چکروتی کو آٹھ ستمبر کو گرفتار کیا تھا عدالت نے چودہ دن کی نائے کی راست میں بھیجا ہے یعنی بائیس ستمبر تک نائے کی راست میں بھیجا ہے سشان سنگھ آج پورت کی موت کے معاملے میں ڈرگ سنگل سامنے آنے کے بعد گرفتار ہوئی تھی ریا چکروتی زمانت عرضی خارج ہو گئی ہے اور اب ریا کو اگر بومبی ہائی کوٹ سے زمانت نہیں ملتی تو بائیس ستمبر تک جیل میں ہی رہنا ہوگا ریا کے علاوہ شاوک، عبدالباسد، زہد ویلاترہ، دیپیش، ساموال بیرانڈا کی آج کا بھی خارج ہو گئی ہے زہد کے وکیل کا کیا کہنا ہے سنیں زہد ویلاترہ کا ہائی کوٹ میں داخل کریں سپیشل کوٹ نہیں دیتا ہے تو ہم ہائی کوٹ جائیں گے سر ہماری کوشش ہے تو چالو رہیں گے بیل کرنے کے لیے ہر طرح سے اور چلیے بہت ہی تیزی کے ساتھ میں آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ ریا کے وکیل نے آخر کا دلیل کہہ دی تھی اور ان سی بی نے کس طرح سے ریا چکروتی کو یہ کہا تھا کہ ریا کے خلاف جتنے بھی اپراد پائے گئے ہیں وہ بہت ہی گمبیر دھاراؤں کے تحت ہیں اور کیوں زمانت نہیں ملی ہے سب سے پہلے ریا کے وکیل کی دلیل کیا تھی اسے آپ سمجھیں ان سی بی نے پوچھتاش کے دوران ریا پر آروپ قبولنے کا دباؤ بنایا تھا یہ ریا کے وکیل نے کہا کہ پریشٹرائز کیا گیا ریا چکروتی کو ریا سے پوچھتاش کے دوران کوئی محلہ عدی کاری موجود نہیں تھی یہ بھی دلیل دی گئی ریا کی گرفتاری کی ضرورت نہیں تھی جب ریا چکروتی کو اپیچ کر رہی تھی تب یہ ریا کے وکیل نے کہا ریا کے آزادی پر منمانت طریقے سے روک لگائی گئی اور ریا کو فسایا جا رہا ہے فسانے کے پیچھے ایک بہت بڑا کاشل کام کر رہا ہے ایک بہت بڑا گینگ کام کر رہا ہے اس طرح کی باتیں کہی گئی تھی ریا کے وکیل کی طرح سے لیکن ان سی بی نے کیا کہا تھا عدالت کے اندر اینی سوشنس کورٹ میں اپنے انویسٹیگیشن کے بعد ان سی بی نے کہا کہ ریا سے پوچھت آج کے دوران ہم نے تو پروٹوکول کا پورا دھیان رکھا گیا تو کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مہیلہ آدھیکاری نہیں تھی ریا کے خلاف الیکٹرونک ایویڈنسز ہیں ووٹس اپ چیٹس ہیں ڈرکس معاملے میں گرفتار لوگوں نے ریا سے سمپر کی بات بھی قبول کی ہے اور ضبط ڈرکس کی معطرہ بھلے ہی کم ہے لیکن قیمت ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار دو سو روپے کے قریب تو ایسے میں ریا چکرورتی کے خلاف جتنے بھی دھارائیں ہیں جتنے بھی اپراد ہیں بہت زیادہ گمبیر ہو جاتے ہیں لہذا ریا چکرورتی کو زمانت نہیں ملنی چاہیے یہ ان سی بی نے سیشنز کورٹ میں کہا تھا لیکن ابھی روشی خونہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ اپنے لیے اب لیگل اوپینین ریا چکرورتی کیا لے رہی ہے روشی کے پاس جاتے ہوئے روشی مجھے یہ بتائیں بومبی ہائی کورٹ کا رخ کب کیا جائے گا بیل اپلیکشن پلی کب موف کر آئی جائے گی بومبی ہائی کورٹ میں اور وہاں پر دلیل کیا پیش کی جائیں گی وکیل نے تیاری کیا ہے کیا کیا ستیش پانشندگ سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے اب تک جی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سارے جو اکیوز جن کے بیلز ریجیکٹ ہو گئے ہیں وہ سارے لوگ ابھی فیلار آرڈر کا انترزار کر رہے ہیں یا ایک ریٹن اور فارمل آرڈر جب آئے گا تب یہ سارے اکیوز ہائی کورٹ میں آگے جا کر جو ہے اپیل کریں گے بیل کو لے کر ریا چکربتی کو لے کر اگر ہم بات کرے تو یہ دوسری بار ان کا بیل ریجیکٹ ہوا ہے اس کے پہلے ماجسٹریٹ نے ان کا بیل ریجیکٹ کیا تھا اب رہی بات ایڈوکیٹ ستیش مانشندگی تو مانشندگی اور سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آرڈر کاپی کا ویٹ کر رہے ہیں جیسے ہی انہیں فارمل رٹن آرڈرز ملیں گے اس سے وہ go through کر کر next week یعنی کہ اگلے ہفتے جو ہے call لیا جائے گا کہ ہائی کورٹ کو وہ approach کریں گے یا نہیں اور کس طرح سے کریں گے کیونکہ بار بار اس بار بھی جب جو submissions کیے گئے تھے ریا چکربتی کی اور سے وہاں پہ 3-4 points جو انہوں نے رکھے تھے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے investigation کو لے کر کہیں پہ بھی مہلا officer نہیں تھی سارے کے سارے male officers تھے ان فاکٹ انہوں نے جو submission کیا ہے اس میں یہ جو شیلا برسے versus state of maharashya کا جو case تھا اس کا citation کیا تھا جہاں پہ سارے male officers جو ہے female officers کا ہونا یہ بہت ضروری کہا گیا تھا اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ بتایا جاری ہے ریا نے اپنے submission میں کہا ہے کہ اس طرح سے میرے سامنے ابھی senior pp اطول سرپانڈے آئیں گے پہنچیں گے ہم لوگ سیدھا جو ہیں ان سے سیدھا ہم لوگ بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں اور کیا exactly آج ہوئی ہے آئیے اطول سرپانڈے سر سے بات کریں گے سر ہم live جا رہے ہیں یہ بتایا کہ چھے کے چھے لوگ just i will come on here i will come on here i will come on here please come thotie points بتا دیں ہم live جا رہے ہیں please thotie سرکاری وقی سرکاری وقی آج سرکاری وقی سرکاری وقی آج سب کے سب سب کے سب چھے applications reject ہو گئے ہیں سب کے سب ہاں سب کے سب تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے تاکلیب نہیں ہوگی یہ پیچھے کھٹا ہے i will fall down آج سب کے سب reject ہو گئے ہیں detail orders detail orders سوموار کو یا منگلوار کو ملے گی ابھی detail order آپ کو سوموار کو یا منگلوار کو پتا چلے گی اور اس کے بعد میں پھر انہیں detail تبھی پتا چلیں گی کھلے آج انہوں نے operating order پاس کیا ہے bail is rejected سوموار یا منگلوار even سوموار کو بھی confirm نہیں ہے منگلوار کو it is a big order it is all about six persons ہم لوگوں نے oppose کیا تھا 27 age جو ground سا سا تو ریجیکٹ ہوگی اگلیہ کچھ آپ کو آنے تو آپ کو اوراں سا تو آنے سے بومبیا ایک ساپش کر سکتے ہیں میرا میرا آرگیونگٹ کے اوال اتنا تھا کہ وہ 27 میرا پرچیسی ڈیفرنس ہے اور وہ گراؤن پر شیچر for conspiracy ایوان اور یہ دو گراؤن بانتے ہیں اس لئے بیل رجیٹ ہوتی ہے کہ ویٹنس کو انفلنس ہو سکتا ہے ویڈیوز ٹیمپر ہو سکتا ہے یہ تو چیز ہوتی ہے but that was that were not that serious main thing is 27A and 29A when they move to home a high court you would be opposing I am not in the high court as of now sir انہوں نے کہا ریا کا دباؤ میں بیان لیا گیا sir it is not true it is not true it is not true court is satisfied that her statements are voluntary sir who male officers کو لے کر باتچیت کر رہے تھے that he has withdrawn after that he has withdrawn that election thereafter sir you are saying that lady police officer that's why it is not admissible he has withdrawn that arguments therefore there is no issue not from our side I don't know about anything anybody else not from our side court has not found merit in the claim that these statements were taken under coercion it appears like that because unless I see the order I can't say anything about it it is not worth ten shouldn't do it it's not worth ten the attorney will gain ہم دیکھتا ہے کہ یہ اتول سر پانڈے جو سینئر سینئر پبلک پروسیکیوٹر ہے جنہوں نے ہمارے ہم نے کچھ سوال کیے تھے انہوں نے بتایا کہ جو سینئر پبلک پروسیکیوٹر ہے ہم کا کہنا یہ تھا کہ جو ڈیٹیلڈ ورڈٹ کی کوپی جو آنے والی ہے سیشنز کوٹ کی وہ سنبار یا پھر منگلوار تک آئے گی ابھی آپریٹیو پارٹ پتا چلا ہے تو کیا جب ڈیٹیلڈ کوپی آئے گی تب ہی پھر بیل اپلیکیشن کے لیے موف کر سکیں گے یا آج ہی کر جائیں گے یہ سارے جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے اس آپریٹیو آرڈر کو لے کر بھی بومبی آئی کوٹ ان لوگ اپروچ کر سکتے ہیں پر بومبی آئی کوٹ میں اپروچ کرنے کے لیے جو ان کے خود کے پوائنٹ آز ہونے چاہیے سبمیشن کو لے کر وہ ایک ڈیٹیلڈ کوپی میں ہی ہوگا لیکن ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جس کے لیے میں شیوانی کے پاس جاؤں گا لیکن پہلے خبر ہمیں دکھانی چاہیے کیونکہ کنگنا پر مہاراشو سرکار نے نئے وار کی تیاری کا لی ہے ممبائی پولیس کو کنگنا کے ڈرکس معاملے کی جانچ کا لیٹر مل گیا ہے ممبائی پولیس کرے گی کنگنا کے ڈرکس کنیکشن کی جانچ مہاراشو سرکار نے دیا ہے جانچ کا عدیش ادھیان سمن کے انٹرویو کے ادھار پہ جاج کا عدیش دیا گیا ہے ادھیان نے کیا تھا کنگنا کے ڈرکس لینے کا دعویٰ لیکن ادھیان سمن نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے مجھے دوبارہ سے اب ان ویوادوں میں نہیں پڑنا اور یہ ادھیان سمن نے کہا ہے اور کنگنا کے ڈرکس معاملے میں کنیکشن کی جانچ پر زیادہ جانکاری درہی ہیں اینڈیاریو سمادہ تھا پیتی سمپورا کنگنا رانوت کی مصیبت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے مہاراشترا اسیمبلی میں کہاں گیا تھا کہ کنگنا رانوت کے اوپر جو ادھیان سمن نے آروپ لگایا ہے ڈرکس کو لے کر اس کو لے کر چھانبین شروع کی جائے گی جس کے بعد میں ممبائی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پیپس جانچ رہے ہیں کیا یہ جانچ تھانی پولیس کو دی جائے یا پھر جو ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو جو ہے ممبائی پولیس کا وہ اس معاملے کی جانچ کرے گا حالانکہ ابھی تو یہ کہاں جا رہا ہے کہ جلدی اس معاملے میں جو ہے ممبائی پولیس کے دوارہ جو ہے ایک سمنز فنگنا کو ایشیو کیا جائے گا ساتھ میں ہی جو ہے ادھیان سمن کے بھی جانچ کی جائے گا اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی جارے کہ بولی ووڈ میں کون ہیں جو لوگ ڈرکس لیتے ہیں کیمرامن رمیش کے ساتھ پیتی سامپورا انڈیا نیوز کنپائی سانگنا کے ڈرکس معاملے میں نام آنے پر ادھیان سمن نے ایک ویڈیو جاری کر معاملے سے خود کو الگ رکھنے کو کہا ادھیان کا کہنا ہے کہ میرا انٹرویو دوہزار سولہ کا تھا اس طرح میں مجھے اور میرے پریوار کو بہت پریشانی جھلنی پڑی اب ہم اس دور سے بہت آگے نکل چکے ہیں اس لیے سبیت سے ہاتھ جوڑ کا نیویدن ہے اس معاملے سے میرا نام نہ جوڑا جائے ادھیان سمن کو سنیے ادھیان سمن سے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوں میرا نام پھر اس سے ڈریک کیا جا رہا ہے ایک ایسے انٹرویو کو لے کر جو میں نے دوہزار سولہ میں دیا تھا میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سبی سے کہ پلیز مجھے اس میں نہ ڈریک کریں جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے دوہزار سولہ میں کہہ دیا تھا تب مجھے اور میرے پورے پریوار کو نیشنل ٹیلیویجن پر ریڈی کیا گیا تھا اور اب میں اس بات کو بھول چکا ہوں زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں تو پلیز مجھے اپنے ڈاک پاسٹ میں پھر مت لے کر جائیے بہت مشکلوں سے میں گزرا ہوں اور آج آپ لوگوں نے مجھے آشرم کو لے کر ٹنکا سنگھ کو لے کر میرے گانے کو لے کر ششاند کے ٹیبیوٹ کو لے کر اتنا سارا پیار دیا ہے اتنی پوزیٹی دی ہے جس کو لے کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اپنے لائف میں محنت کرنا چاہتا ہوں کام کرنا چاہتا ہوں ایک گیارہ بارہ سال کا سٹرگل رہا ہے اور فائنلی آرڈینس میرے کام کو اتنا سرہاری ہے پیار دے رہی ہے only because you guys have been so kind to me کہ آپ لوگ نے مجھے اور ایک opportunity دی ہے so thank you and please don't drag my name اور میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کانگنا رانوت کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں اور کوئی رشتہ نہیں ہوگا آگے بھی لیکن ہم دونوں کی لڑائی ایک ہی ہے which is justice for ششاند سنگھ راجبور تو please ادھر ادھر نہ بھٹکے let's fight چلیے شیوانی کا روکہ لیتے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ کانگنا رانوت کا جو دفتر ہے وہاں سے live report کر رہی ہے شیوانی مجھے یہ بتائیے کہ کانگنا رانوت کے خلاف ڈرکس معاملے میں اب مہاراشو سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ایکشن لیا جائے گا اور یہ کہتا ہے نا کہ گڑے مردے اکھارنا کانگنا کے خلاف بدلے کی کرواہیتے گڑے مردے اکھاڑے جا رہا ہیں تو اس سمبند میں کانگنا نے کتنے legal opinion لیا ہیں اور کانگنا کی تیاری کیا ہے کیونکہ کانگنا لگاتار aggressive ہیں جب بلکل اگر بات کی جائے ڈرکس کو لے کر تو کانگنا رانوت کے پہلے بھی کہا تھا کہ جب وہ نابالک تھی تب انہیں ڈرکس دیا جاتا تھا جس کی ان کو کوئی بھی جانکاری نہیں تھی حالانکہ جو اب ممبئی پولیس کو نوٹس ملا ہے جسے کہ وہ کانگنا پر کاروائی کر سکتے ہیں تو اس کو لے کر کانگنا نے کوئی نئی بات نہیں رکھی ہے لیکن لگاتار وہ اپنے وقیلوں کے سمپرک میں ہے اس چیز کو لے کر لیکن مکھے روپ سے کانگنا رانوت کا جو فوکس ہے وہ ان کے دفتر جسے بی ایم سی نے توڑا تھا مہن چوبیس گھنٹوں کے نوٹس پر اس پر رہنے والا ہے پہلے کانگنا اس معاملے کو سلجائیں گی اس کے بعد کانگنا اس ڈرگ اینگل پر دھیاننے گی کیونکہ بتانا چاہیے مکہ پہلے کانگنا شیوانی آپ بھی رہی ہے اور ورشی خونہ بھی آمی کے ساتھ میں اور فیلال کے لیے ورشی خونہ آپ لگاتا ٹی وی سکین پر بنی ہوئی ہے دیپتی جی کے پاس میں چلتے ہیں جو کہ جہدیش کی جانیبانی لاعر ہیں دیپتی جی مجھے ایک بات یہ سمجھائیے گا کیا کسی کے خلاف کسی انٹرویو کو آدھار بنا کر کے ڈرگ ایڈکشن کا یا پھر ڈرگ سپلائی کرنے کا ڈرگ پروکیورمنٹ کا یا پیڈلنگ کا کیس چل سکتا ہے چل سکتا ہے کیونکہ کوئی خود سے ہی سکار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سمیں پر میں نے بھی لیا ہے اور میں ان سارے چنلوں کو سامنے لا سکتی ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ ایسے نشا کو میں کر چکی ہوں تو یہ اس سے بڑا اور ایویڈنس کیا ہوتا ہے آپ سمجھ نہیں پائیں آپ سمجھ نہیں پائیں شاید ادھیان سمن نے آج سے لگ بگ چار سالے چار سال پہلے اس طرح کی الیگیشن لگائے تھے کہ نشیلی دماؤں کو لے کر کے دونوں کے بیچ میں کوئی کنویسیشن ہوا جس کے ذریعے ہی انڈیکیٹ ہو رہا تھا کہ کنگنا نے ڈرکسلی اس طرح کی بات چار سالے چار سالے پہلے ہوئی آج کی تاریخ مدہن سمن کی یہ کہہ رہا ہے کہ اس بارے میں میں کچھ بھی نہیں بولوں گا جو بولنا تھا چار سالے چار سال پہلے بول دیا ویوادوں میں مجھے گھسیٹا نہ جائے ایک انٹرویو کو آدھار بنا کر کے کیا کسی کو بھی ڈرک سپلائی ڈرک پروکیورمنٹ ڈرک پیڈلنگ ان سب ہی میں آروپی بنائے جا سکتا ہے جی بنایا جا سکتا ہے ان سے جواب طلب کی جا سکتی ہے آروپی بنائے سے پہلے ایک نوٹس جاری کیا جائے گا جس پہ اس کے تم اضبوط بنتا ہے ان سے clarity مانگی جائے گی کہ آپ نے جب یہ ساری چیزیں کلی ہیں تو اس کا آدھار کیا ہے سیدھے طور پر ان کو ابھی نہیں بنایا جا سکتا آروپی لیکن اس کے پہلے ایک نوٹس جاری کر کے اور اس کے بعد ان کو بلا کر ان کے جواب میں جو بھی باتے سامنے نکل کر آئے گی تب نہیں جا کر ان کے اوپر آروپ لگا ابھی لوگ مرے ساتھ میں بنے رہے ہیں کیونکہ ہلچل بہت زیادہ تیز ہے ممبئی میں کیونکہ راجپال سے ملے ہیں کیندری منطری رامدہ سچھاولے یہ بھی تصویر دکھانی بیض بروری ہے کنگنا پر بیم سی کی کاروائی پر ویروت جتایا ہے کیندری منطری رامدہ سچھاولے نے معافضے کی مانگ بھی کی ہے کنگنا کے دفتر میں توڑ پھوڑ کے لیے معافضے کی مانگ کی گئی ہے کنگنا سے بھی ملاقات کی تھی اور بڑی بات یہ ہے کہ راجپال بھی کنگنا کے پورے اپیسوڈ میں جو کچھ بھی ہوا جس طریقے سے بدلے کی کاروائی کی گئی اسے لے کر کہ راجپال بھی بہت زیادہ ناراض نظر آ رہے تھے یہ راجپال والے انگل سے ورشی خونہ شاید بہتر بتا سکیں گی تو ورشی جو رامدہ سچھاولے اور راجپال کے بیچ کی ملاقات ہے اس کے انسائٹ سٹوری کیا ہے اس طرح سے جو گورنر تھے وہ پہلے سے ہی ڈسپوائنٹڈ تھے انہوں نے کل جو میتا یعنی کہ جو ایڈوائزر ہے سی ایم کے ان کو بھی سمن کیا تھا ان کو بھی بھلایا تھا باتچیت کو لے کر اور وہیں آج جو رامدہ سٹھاولے جو بہتی فیر اوپن سپورٹ میں آ رہے ہیں کنگنا رناؤت کے انہوں نے ان کو سیکیورٹی دی کل انہوں نے جا کے کنگنا رناؤت کے ساتھ ملاقات کی آج وہی رامدہ سٹھاولے گورنر کو جا کر جو ہے ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ کس طرح سے سارے لوگ کنگنا رناؤت کو آ کر جو ہے کورنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں at her level at every level ایسے بتایا جا رہا ہے رامدہ سٹھاولے نے یہ پچ بھی کیا کہ کنگنا رناؤت جو جس کے اوپر اتنا آواز اٹھایا گیا کیسے اس کا گھر پوری طرح سے جو ہے بلڈوزر کے دوارہ توڑ دیا گیا اتنا ہی نہیں اور آگے کس طرح سے ساری چیزیں جو ہے ان کے اگنس ایکشن لینے کو یہ کی جا رہی ہے رامدہ سٹھاولے کے ساتھ جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی آپ کا بہت شکریہ اس کے علاوہ شیوانی مرسات کنگنا کے گھر سے لائف تھیں بہت بہت دھنیواد آپ کا اور دیپتی جی بہت شکریہ آپ کا اپنا بشکنتی سمیہ دینے کے لیے یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے صبر کے لیے آپ کا حمد جائیے گا بس تھوڑے سنظار کے بعد خبر جاری ہے